پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ رحمت اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے دمائے صرف چار واسطے ہیں چار واسطوں سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے ہیں اور ہمارے سلسلے مجھ سے لے کر خواجہ ابراہیم عدم رحمت اللہ علیہ تک چھتیس واسطے ہیں تھرٹی سکس واسطوں کے بعد ہم خواجہ ابراہیم عدم تک پہنچتے ہیں یہ بلق میں پیدا ہوئے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے جی وہ غریب صفات ان کو عطا فرمائی تھی اور اس وقت کا جو حکمان اور حاکم تھا انہوں نے ان کو اپنا متبنہ بنا لیا تھا اگر لے پالک بنا لیا تھا تو ان کے پاس رہتے تھے پھر یہ کہ ان کے ولی اہد بنے اور ولی اہد بننے کے بعد حاکم جب فوتوت ان کے جگہ پر یہ وقت بادشاہ بن گئے تو بلغ کی بادشاہت ان کو حاصل تھی لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تکوینی حکمت ہے کہ جب مرحل تکرانے ہوتے تو مزاج و ذوق بھی ویسا بنا دیتے ہیں تو ان کا دل بادشاہت میں لگتا نہیں تھا ذوق عبادت ایسا عطا کر دیا تھا کہ عبادت کی طرف ان کا جو ذوق جاتا تھا اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگے رہتے تھے ایک مرتبہ یہ اپنے دروار شاہی میں بیٹھے ہیں کہ ایک اجنبی شخص جو دروار میں داخل ہوا اور وہ اتنا باروب اور خوبصورت شخص تھا کہ پورے دروار میں کسی کوئی حمد نہیں ہوگی اس سے پوچھے کہ بھائی تو کون ہے یا کہ وہ چلتا چلتا بالکل عبراہم بن عظم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ایدوزہ حیران ہو کے دیکھنے لگا تو خواجہ عبراہم عظم جو اس وقت کے بادشاہ تھے کہا کہ بھائی آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کون ہیں کہا کہ میں مسافر ہوں میں دیکھ رہا ہوں یہ سرائے اچھی نہیں ہیں یہ سرائے اچھی نہیں ہیں تو عبراہم عظم رحمت اللہ علیہ کوئی جلال آ گیا کہا کہ بھائی یہ سرائے نہیں ہیں یہ میرا دربار شاہی ہے تم کیا بات کر رہے ہو تم اس کو ہٹل کہہ رہے ہو سرائے کہہ رہے ہو اس نے کہا اچھا آپ سے پہلے اس مسئلت پر کون بیٹھتا تھا کہا کہ میرا باپ بیٹھتا تھا کہا کہ اس سے پہلے کون بیٹھتا تھا کہا کہ میرا دادا بیٹھتا تھا کہا کہ اب تمہارے بعد کون بیٹھے گا کہا کہ میرا بیٹا بیٹھے گا ولی عید بیٹھے گا کہا کہ تبھی تو سرائے کہتا ہوں کہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل رنگار میں وہی باقی ہے جو ساقی ہے مہمان بدلتا ہے رہتا ہے تب ہی تو میں کہتا ہوں یہ سرائے ہیں یہ بات کی اور وہ غائب ہوگی اب اس کی ایسی چوٹ ان کے دل پہ پڑی کے بعد تو صحیح یہ سرائے ہیں اس سرائے پر اتنی محنت اثر منزل تو کچھ اور ہے اسی طریقے سے ایک مرتبہ رات کو جائے وہ عبادت کر رہے ہیں تو محل کی چھت پہ کسی کی چلنے کی آٹ آئی تو آواز لگائی کون ہے تو اوپر سے آواز دی کہ میں ایک مسافر ہوں میرا اونٹ گم ہو گیا ہے وہ ڈھونڈ رہا ہوں وہ کہتا ہے اونٹ گم ہو گیا ہے تو شاہی دربار کے چھت میں اونٹ کیا کر رہا ہے جنگل میں جاگے ڈھونڈو بڑے بےوقوف آدمی ہوں تو اس شخص نے جواب دیا کہ مجھ سے بڑا بےوقوف تو وہ ہے کہ جو دربار شاہی میں بیٹھ کے خدا کو تلاش کر رہا ہے تو بھی دنیا کو ترک کر کے خدا کو تلاش کر بس وہ ایسی چوٹ پڑی کہ بس وہ ترک دنیا جذب حقیقی کا ایک وقت تھا کہ اللہ تبارک وطالعہ اپنی طرف جذب کر لیا اور سلطنت کو ٹھوکر ماری اور جنگل میں نکل گئے اور نیشہ پور کے جنگل کے اندر جائے وہ ایسی عبادت کی اللہ تبارک وطالعہ کی ایک غار کے اندر چلے گئے اس غار میں سکون اختیار کیا اسی میں دن رات اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ہفتے میں ایک مردمہ نکلتے جمعرات کے دن اور لکڑیں کٹھی کرتے اور لکڑیاں جو ہے وہ بزار میں جا کے بیچتے اور بیچنے کے بعد جو آمدنی آتی آدھی رائے خدا میں تقسیم کر دیتے اور آدھی سے پورا ہفتہ چلاتے یہ روٹین ایک عرصے تک اسی روٹین پر چلتے رہے یہاں تک کہ اللہ تبارک وطالعہ نے اپنی تجلی خاص عطا فرما دی تو یہ عبن بن عدم ہے اور جب جو ہے وہ وقت کے وزراء عمرہ آپ کے پاس گئے تو یہ جو ہے دریا کے کنارے پر بیٹے پر گدری سی رہے تھے کہا کہ حضرت آپ واپس آجائیے بادشاہی دربار جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے تو آپ جیسی عدل و انصاف والی بادشاہت کا بھی دیکھی نہیں تھی آپ بادشاہت ٹھوکر مار کے آگے آجائیے تو فرمایا کر نہیں مجھے یہ بادشاہت نہیں چاہیے مجھے اس وقت جو بادشاہت حاصل ہے اس کی کوئی نظیر نہیں کہا کہ نہیں جی نہیں اتنا بڑا ملک ہے وہ آپ کی جو ہے زیر سلطنت تھا آپ آجائیے آپ جو سوئی جو ہے جیس آت میں تھی وہ سوئی آپ دریانے میں پھینکی کہا کہ یہ میری سوئی نکال کے دو سب کہنا کہ حضرت یہ سوئی کہاں سے نکالے یہ سوئی تو اب دریانے میں پتہ نہیں کہاں گہرائی میں چلی گئی کہا کہ بس یہ بات کی اور آواز دی مچھلیوں کہ اے مچھلیوں اللہ کے نام پہ میری سوئی لا کے دو اب سینکڑوں مچھلیاں اپنے موں میں سوئیاں لے کے کنارے پہ آگئیں یہاں تک کہ بہت سی مچھلیوں کے موں میں سونے کی سوئی کوئی چاندی کی سوئی فرمایا کہاں میری وہی سوئی لا ہو لوہے کی ایک چھوٹی سی مچھلی پیچھے سے آ رہی اس کے موں میں سوئی تھی آپ نے وہ سوئی لے لی تو انہوں نے عمرہ سے کہا کہ کیا پہلے مجھے یہ بادشاہ حاصل تھی اب پورے جہان پر اللہ نے مجھے بادشاہ دے دی بار و بار میری زیر سلطنت ہے تو مجھے تمہاری یہ فانی بات شاید کیا کرنی اس طریقے سے ابراہیم ادم نے دن رات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگایا اور مقام خاص حاصل کر لیا اور ایسی کرامات اور ایسے مکشوفات آپ پر ظاہر ہوتے تھے اس حضرت جنر بغدادی رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ تصور سلوک کی کنجی جو ہے وہ ابراہیم بن ادم ہے کہ ولایت و معرفت کوئی ولی اس وقت تک نہیں پاسکتا جب تک ابراہیم ادم سے گزر کر نہ جائے ابراہیم ادم جو ہے ولایت و معرفت کی کنجی ہیں لہذا ان سے جب تک فریوز نہ پہنچے کسی ولی کو تو ولایت و معرفت کی منزل تہہ نہیں کر سکتا اتنا انچا مقام اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرمایا اور عجیب و غریب کشف و کرامات تھی ایک مرتبہ جو ہے وہ عشاء کا وقت تھا سردی بہت تھی تو یہ ایک مسجد دیکھی مسجد کا دروازہ کٹ کر آئے وہ مسجد کے اندر پہنچ گئے تو وہاں جا کے لیٹنا چاہا نماز کے بعد تو امام صاحب نے کہا بھئی مسجد بند کرنی نکلو باہر بھئی میں مسافر آدمیوں سردی بہت ہے بھئی تو میں یہاں رات گزار لیتا ہوں تو صبح چل جاؤں کہا کہ نہیں 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 یہ مسافر مسفر کو کسی ٹھینے کی جاز نہیں یہ مسافر چوریاں کر لیتے ہیں مسجد کا سمان چوری کر لیتے ہیں نکلو یہاں سے کہا کہ یہ نہیں میں چوری نہیں کروں گا میں جو مسکین آدمی ہوں مجھے ٹھیکانا کوئی نہیں منتے کرنے لگے کہا کہ بھئی تو کیا منتے کرتا ہے اس وقت جو ابراہیم آدم بھی آ جائے نا اس کو بھی ٹھینے کی جاز نہیں دوں میں یعنی اس نے یہ بات کی اتنا بڑا ولی بھی اگر آ جائے گوہ ہے کہ اس کو بھی جازت نہ دوں تو کیا بات کرتا ہے اب یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ بھئی میں ابراہیم آدم میں ہی ہوں میں ابراہیم آدم ہوں اچھو امام صاحب نے سمجھا کہ یہ جھوڑ بھول رہا ہے کہ ابراہیم آدم کا نام سن کے کہ میرے نظر میں اس کی ایک وقت ہے اس نے فوراں نے کہا دیا میں ہوں ابراہیم آدم کہا کہ اچھا جھوڑ بھی بھولتا ہے تو بالوں سے پکڑے گسیٹ کے مسجد عباد پھینک دی کہا نکل یہاں سے اور دروازہ لوگ کر دی اب یہ سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے بچارے جا رہے ہیں تو دیکھا ایک جگہ آگ نظر آئی ہمام ہے تو وہ ہمام کے پاس گئے تو ایک شخص جو ہمام میں لکڑیاں ڈال کے جھوڑ کر آئے اس کو جلا رہا ہے جب گئے تو وہ جو اسلام کیا اسلام کا جواب نہیں دیا اسلام کا جواب نہیں دیا اور اپنے کام میں لگا اور ادھو دھو دھو دیکھتا ہے ایسے لکڑیاں ڈرڈر کیوں دیکھتا ہے تو انہیں پھر اسلام کیا کہا بھائی تم مجھے پچانتے اسلام تو کرو کہا کہ بھائی میں بہت مصروف ہوں کیا مصروف ہے کہا بھی میرے مالک نے مجھے کام دے رکھا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری یکسوئی کے ساتھ اس کام کو کروں تاکہ میں کسی اور کام میں لگوں تو خیانت نہ ہو جائے دیانتداری سے میں کام کر رہا ہوں کہا لیکن تو ادھو دھو دھو کیوں دیکھتا ہے کہا کہ میں ادھو دھو 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 کے دیکھتا ہوں کہ ملکل موت تو نہیں آرہے کہ موت کا فریشتہ تو نہیں آرہے کہ میری روح قبض کر لے لہٰذا میں اس کے آنے سے پہلے پہلے خدا سے توبہ کر لوں یعنی اس قدر اس کو موت کا دھیان اور آخرت کی فکر اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے بیس سال سے ایک دعا کر رہا ہوں اور دعا یہ ہے کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میری ملاقات ابراہیم بن عدم سے نہ ہو جائے یہ وقت کا ولی ہے بادسیاد کو ٹھوکر مار کے فقیر بنا یا اللہ میں اس کو ایک دعا ملنا چاہتا ہوں اس سے میری ملاقات ہو جائے پھر بھلے آپ مجھے اٹھا لیجئے یہ میں نے بیس سال سے دعا کر رکھی ہے لیکن ابھی تک یہ دعا قبول نہیں ہوئی فرمایا مبارک ہو دعا قبول ہو گئی میں عبراہیم بن عدم اچھا آپ ہیں تو کھڑا ہوا اسے سینے سے لگایا ہاتھ چومے اور خوب معانقہ کیا اور بیٹھ گیا کہا کہ بس میری تمنہ پوری ہوں کہ آج میں نے آپ کو دیکھ لیا اور اللہ سے دعا کیا یا اللہ میری یہ جو دعا تھی ہر دعا آپ نے قبول کی یہ ایک تمنہ باقی تھی آج وہ تمنہ بھی پوری ہو گئی اب اس دنیا میں مجھے رہنے کہ شوق نہیں اب تیریا گوش میں آنا ہے اتنا کہا اسی وقت اس کی جان بھی جانے افریقی حوالے ہوگی ایسے ایسے لوگ دنیا کے اندر آئے کہ جب چاہے جیئے جب چاہے مرے آج ہم تو اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتے مرضی سے مر بھی نہیں سکتے ان کا خدا سے وہ تعلق ہوتا ہے کہ جب چاہے جیئے جب چاہے مرے مرنا چاہے تو خدا کرتے آجاؤ نہیں آنا چاہتے کہ ٹھیک ہے ٹھہرو یعنی یہ مقام اللہ کے ان کا بن جاتا ہے تو ابراہم عظم رحمت اللہ لے کے اس طریقے سے واقعات ان سے کس نے پوچھا حضرت کوئی نصیت کیجئے وقت کا ایک عالم دین تھا انہوں نے کہا جی کوئی نصیت کیجئے تو فرمایا کہ دم بن کے رہو سر بن کے نہ رہو اس لئے کہ سر کار دیا جاتا دم چھوڑ دی جاتی اللہ اکبر مطلب ہے کہ چھوٹے بن کے رہو زیادہ بڑائیاں نہ دکھاؤ اس لئے کہ سر کار دی جاتے ایک مرتبہ باغبانی کر رہے تھے ایک اپنے آقا اور مالک کے باغ کی تو ایک سپاہی آئے کہا کہ مجھے پھل دو یہاں سے انہوں نے کہا جی دیکھیں میں تو نوکر ہوں میں غلام ہو مالک نہیں ہوں تو یہ نوکری کر رہا تو مجھے اختیار نہیں کہ میں پھل آپ کو دوں کہ اچھا یہ کہہ کہ انہوں نے جا کوڑا اس کے ہاتھ میں تھا سپاہی کے ان کے سر میں مارا سر میں مارا تو حضرت سر جھکا دیا کہا کہ یہ گناہگار سر جو اپنے مالک حق ادا نہیں کرتا یہ کوڑے کے قابل یہ اب انہوں نے اتنی بڑی معرفت کی بات کہی تو سپاہی کو بڑی شرمندگی ہوئی کہا کہ بھائی سب آپ نیک آدمی لگتے ہیں مجھے معافی چاہیے میں معاف کر دیجئے میں نے خام خواب بھی جاتی ہے معذرت جاتا ہوں حضرت کیا فرمائے کہا کہ معذرت والا سر بلک کی بادشاہت میں چھوڑایا ہوں جب بادشاہ تھا اس وقت اس سر کے سامنے معذرت کی جاتی تھی پھر میں معذرت والا سر بلک میں چھوڑایا ہوں اب تو فقیر درویش ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا خواہز ہو کے عبادت عطا کر دے اس طریقے سے ابراہم عدم رحمت اللہ علیہ نے جو ہے اب ان کا انتقال ہوا ہے لکھا ہے کہ ایک سو اکسٹھ باز نے کہا ایک سو باسٹھ ہیجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے انتقال ہوا ہے اور باز فرماتے ہیں کہ ان کی جو ہے ملک شام کے اندر ان کا مزار ہے باز فرماتے ہیں مدینہ منورم ان کا مزار ہے اور یہ اپنے پیرو مرشا سے پچیس یا چھبیس سال پہلے انتقال کر گئے کیونکہ یہ جب وہاں نیشہ پور کے جنگل میں مجاہدات کر رہے تھے تو وہاں اشارہ غیبی ہوا کہ اب آپ مکہ مکرمہ چلے جائیے تو مکہ مکرمہ میں آئے تو وہاں بیت اللہ کے اندر حرم شریف میں وہ فضائرہ بھی آیاز پہلے سے تھے ان سے پھر بیت ہو گئے اور پھر پیرو مرشد کی نظر کرم ہوئی تو ان کو فیوز و برکات ملی تو ان کا انتقال جو ہے باز کہتے ہیں مدینہ منورم میں ہوا ہے اور پھر پیرو مرشد پچی چھبی سال پہلے ان کے پھر آگے بہت سے خلفہ ہیں اور مزید خلفہ آگے جو ان کے سلسلہ چلا تو ہمارے سلسلہ چشتیا میں جو ہے یہ اوپر یہ ابراہیم آدم آتے ہیں اور اس طرح ان کے سلسلہ آگے سے آگے چلتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ حضرت آپ میری طرف آؤ تو تو سروں پہ کیا دنوں پہ حکومت کرنے کے میں تمہیں سکھا دوں گا اور یہی حضرت ابراہیم آدم نے ہمیں سبق دیا